اسلام آباد میں کالیج کی عملے اور طلبہ کو حراسہ کرنے اور دھمکیاں دینے کے الزام میں ایک معروف صحافی ٹی وی اینکر کے بیٹے سمیت چار افراد کو گرفتار کیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق اسلام آباد موڈل کالیج فارگوائز ایف ہلیون اور تھری کے پرنسپل ڈاکٹر رسل فیض کی شکایت کے جواب میں شالی مار پولیس نے مقدمہ اندرج کر لیا مقدمے میں دفعہ 506 مجرمانہ دھنگی کی سزا 355 شدید اشتیال انگیزی کے علاوہ کسی شخص کی بے عزتی کرنے کے ارادے سے حملہ یا مجرمانہ طاقت 354 عورت پر مجرمانہ طاقت کے ساتھ اس کی عزت کو مجروح کرنے کے ارادے سے حملہ اور پاکستان پینل کورڈ کی 542 شک یعنی غلط قید کی سزا دفعات لگائی گئی ہیں بعد ازاں پولیس نے چاروں افراد کو عدالت میں پیش کیا جہاں سے انہیں عدالتی ریمانڈ پر جیل دے دیا گیا رابطہ کرنے پر سپریڈنٹا پولیس صدر زون نوشیروان علی نے بتایا کہ ہفتے کی صوب ایک فون کرنے والے نے پولیس ہیٹ لائن کو اطلاع دی کہ ویگو میں سوار کچھ افراد ایف الیون مرکز پر ایک لڑکی کو حرانسہ کر رہے فون کرنے والے نے پولیس کو گاڑی کی ریجسٹریشن نمبر سے بھی آگا کیا انہوں نے مزید بتایا کہ اطلاع ملنے کے بعد فوری طور پر ایک پولیس ٹیم ایف الیون مرکز بھیجی گئی اسی دوران تقریباً صبح نو بجے پولیس کو ایک اور کال موصول ہی جس میں بتایا گیا کہ کچھ افراد اسلام آباد موڈل کالیج فارگوائز میں گھوسائے ہیں اور عملے اور طلبہ کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں اس پی کا کہنا تھا کہ جب پولیس وہاں پہنچی تو دیکھا کہ طالب المور ان کے والدین کا ایک خجوم ہی کٹھا ہے بعد ذہا چار افراد کو حراست میں لے کر ویگو سمیش شالیمار پولیس خانے میں انتقل کر دیا گیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ حراست کے وقت وہ افراد شہرات کے نشے میں تھے جن کو طبیعی معاینے کے لیے اسپتال بھی لے جایا گیا تھا پولیس نے پہلے پون کرنے والے اس شخص سے بھی رابطہ کیا جس نے افلے ون مرکز پر لڑکی کو حراسہ کی جانے کے بارے میں پولیس کو آزا کیا تھا تاہم اس نے کہا کہ اس نے یہ واقعہ دیکھا تھا اور اس کی طلاف پولیس ہوگی تھی اور لڑکی کی شنافت کے بارے میں نہیں جانتا تھا دوسری طرح سوشل میڈیا پر یہ تفسر کیے جا رہے ہیں کہ دوسروں کو نصیت خود بھی یا فضیت ایک جانب معروف صحافی جاوے چودری موٹیویشنل سپیکر بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو یہ ٹپس دے رہے ہیں کہ بچوں کی پرورش کیسے کریں دوسری جانب اپنے گھر میں اس کا فقدان ہے تو دوسروں کو نصیت کرنے سے قبل تبھی خود بھی اس پر عمل کیا کریں